تو کسی نے بڑی کمال کی بات کہیے کہ بے جان چیزوں کو بدنام کرنے کی طریقے کتنے آسان ہوتے ہیں بے جان چیزوں کو بدنام کرنے کی طریقے کتنے آسان ہوتے ہیں لوگ سنتے ہیں چھپ چھپ کر باتیں اور کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں نمشکار دوستوں میرا نام ہے دیرد سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیوٹر ڈی ایم پر آج ہم سیکھیں گے میٹس میں سیکشن فورمولا کیا ہوتا ہے اور اس پر کچھ ایگزامپلز آئیے دیکھتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سیکشن فورمولا سیکشن فورمولا کو سمجھتے ہیں ایک ایگزامپل سے آئیے دیکھتے ہیں مانی جو ہمارا پاس ایک وقتی ہے ایک پرسن موہن نام کا اب جو موہن نام کا وقتی ہے ہمارا پاس اس کے پاس ایک جمین ہے وہ مان لیجئے پوائنٹ اے سے لے کر بی تک کی ایک جمین ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کی یہ جو پوری جمین ہے وہ اس کی ہے آپ اس کو روڑ بھی مان سکتے ہیں مان لیجئے گلی ہے یہ پوری ہم کی ہے یہاں سے لے کر اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک اچھا آگے جا کر کیا ہوا کہ موہن کے دو بچوں ہیں تو ان دو بچوں کے نام تھا ایک کا تھا رام اور دوسرے کا شام اب جب بچے ہوئے تو سیمپل سی بات ہے پروپرٹی بٹے گی آہ دو اب جب آدھی آدھی جب پروپرٹی ہوئے گی تو یہ سڑک بھی آئے گی اس میں جو بھی اس کا کھیت ہے فیلڈ ہے جو بھی ہے یہ ہمارا پاس ہم نے یہ ڈشٹنس مان لیا کہ اے سے لے کر بی تک موہن کا ہے اب یہ بٹے گی دو بندوں میں ایک ہے رام اور دوسرا ہے شام تو کتنے کتنے بٹے گی کہ اوویس سی بات ہے جب دو بچے ہیں تو آدھی آدھی بٹے گی آدھی مان لیجئے یہ والا حصہ ہوگی ہے رام کا اور یہ والا شام لے لیتا ہے یہ حصہ ہے رام کا اور یہ شام کا تو یعنی جتنی رام کو ملی اتنی ہی شام کو ملی یعنی ایک اگر رام کو ملا ہوگا تو ایک ہی کلومیٹر شام کو ملا ہوگا دو اگر رام کو ملا ہوگا تو دو ہی کلومیٹر شام کو ملا ہوگا ایسے ہی تین اگر نام کو ملا ہوا تین ہی کلومیٹر شام کو ملے گا تو اب ان کا جو ریش ہوئے گا وہ دیکھیں اگر تو پہلے کا ایک ریشو ایک بن رہے ہیں ان کو کاٹیں گے تو ایک ریشو ایک ہی آتا ہے اب دیکھیں دو ریشو دو ہے تو ان کو میں کٹ کرتا ہوں تو ون ریشو ون ہی ہے تیسری کو کٹ کرتا ہوں ون ریشو ون ہی ہے تو کون ملا کے ہماری جتنے بھی جمین ہے چاہے وہ کتنے ہی کلومیٹر ہو وہ ون ریشو ون میں بٹے گی ہاف اور ہاف میں اسی طرح اب مان لیجئے جمین ہمارے پاس یہ یہاں سے یہاں تک ہے اے بی اور یہ کچھ اس طرح سے کہ ایک کلومیٹر یہاں ہے ایک کلومیٹر اتنی دور ہے اور ایک کلومیٹر اتنی دور ہے اب پتا جی کو رام بہت پریئے تھے اب رام جب ان کو اچھے لگتے تھے تو انہوں نے کہا رام نے میری بہت سیوا بھی کریئے اور رام میرے کو اماندار لگتا ہے میں رام کو زیادہ جمین دوں گا شام تیرے کو کم دوں گا تو انہیں عصاب لگایا کہ رام میں تیرے کو ایک کام کرتا ہوں دو کلومیٹر تک کی جمین دوں گا اور شام کو ایک کلومیٹر تک کی ٹوٹل تھی یہ تین کلومیٹر تھری کلومیٹر یہاں سے لے کر یہاں تک دے دی رام کو یہاں تک جمین اور یہاں سے آگے دے دیا شام کو یہاں تک کی تو آپ دیکھئے رام کے پاس کتنے کلومیٹر آیا ہے ایک کلومیٹر دو کلومیٹر تو ٹو کلومیٹر رام کے پاس ہے اور یہاں آگے جا کے ون کلومیٹر شام کے پاس ہے تو زمین کس ریشو میں بٹی ہے وہ بٹ گئی ہے ٹو ریشو ون میں یعنی دو حصہ اس کے پاس آیا ہے پوری ٹوٹل زمین کا اور ایک حصہ اس کے پاس آیا ہے ایک اور اگزامپل سے سمجھتے ہیں اب یہ جو زمین ہے یہاں تک ہے یہ اگر پہلی پانچ حصوں میں ہو ایک دو تین چار اور ایک اور کر دیتا ہوں یہاں سے یہاں تو ہم دیکھیں گے اے سے بی تک کی موہن کی زمین تھی اب وہ بولے رام تیر کو تو میں تین حصے دوں گا اور شام کو دو حصے تو تین حصے کہاں تک ہو جائیں گے پہلا حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ اور آگے شام کے تو یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک زمین کس کی ہو جائے گی رام کی اور آگے شام کی تو یہاں جو ریشو نکل کے آئے گا یعنی ایک کلومیٹر دو کلومیٹر تین کلومیٹر تھری ہو گیا اور یہاں پر ٹو ہو گیا اب یہاں تھری کلومیٹر ہو گیا یہاں ٹو تو یہ کس میں ہو جائے گا ڈیوائٹ تھری ریشو ٹو میں یعنی ٹوٹل جتنی بھی جمین ہوئے گی اس کا تین حصہ اس کے پاس ہے دو حصہ اسی کے پاس ہے دو حصہ سوری شام کے پاس ہے تین حصہ رام کے پاس ہے تو اسی کی بیس پر ہم سمجھیں گے سیکشن فرملا کو تو یہاں تک ہم نے سمجھ لیا کہ کیسے ریشوز میں ڈیوائٹ ہوتی ہے کہ تین ریشوز دو کیسے آیا کس پارٹ پر آیا یعنی یہ جو پارٹ ہے یہاں پر ڈیوائٹ ہوتا ہے تین حصہ اس طرف ہے اس کے اور تین حصہ اس طرف ہے اب مان لیجے یہاں ہے آپ کا ریوارڈی شہر اور یہاں ہے گروگرام یہاں ریوارڈی ہے یہاں گروگرام اس کے سینٹر پہ کیا آتا ہے ہمارے پاس دھارویڑا یہ ریوارڈی ہے یہ گروگرام ہے بیچ میں دھارویڑا آ گیا اب آپ یہاں دیکھیں گے اس کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ون ریشو ون کا ہے ڈیشٹنس اور یہ جو پوائنٹ ہے اس کا نام کیا ہے دھارویڑا اب جو دھارویڑا ہے یہاں تو ہم نے ریال سیچویشن تھی کہ ریوارڈی دے دیا گروگرام دے دیا اور بیچ میں دھارویڑا لیکن میٹ میں ہمارے پاس ایسی سیچویشن ہوتی ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو دھارویڑا پوائنٹ دیتے ہیں یا دھارویڑا نام دے دیں تو ہم کیا کریں گے اس میں کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس ای پوائنٹ ہے یہ بی پوائنٹ ہے اب یہاں جو بیچ پہ پوائنٹ آ رہا ہے اب یہ کسی بھی ریشو میں ڈیوائیڑ کر رہا ہوں مان لیجئے یہاں پر وہ پوائنٹ یہ مان لیجئے 2 ریشو 1 میں ڈیوائیڑ کر رہا ہے یہاں تک دو حصے ہیں یہاں آگے ایک حصہ ہے اب جو ایک حصہ ہے یہ جو اس والے پوائنٹ سے ہو رہے ہیں یہاں سے دو حصے ہو رہے ہیں اور یہاں سے ایک حصہ ہو رہا ہے اب اس point کے ہمیں کیا بتاتے ہیں location اور location کیسے پتہ چلتی ہے ہمارے پاس match میں coordinate سے یعنی x ratio وہ x, y x, y سے ہمارے پاس پتہ چل جائے گی اس کی location یعنی x سے coordinate سے کنی دور ہے اور یہاں y coordinate سے کتنی دور ہے اچھا a اور b point کی location بھی ہمارے پاس x اور y میں ہی mention ہوئے گی x1, y1 میں مان لیتا ہوں اس کو میں x2, y2 میں اور یہ بھائی جو location ہے یہ ہمارے پاس x اور y میں اور جو ratio دیتا ہے اس کو دیتا ہے وہ m ratio n میں مطلب اس کا نام ہے m ratio n اس کا نام ہے x1, y1 اس کا ہے x2, y2 اور جس point سے ہمارے پاس divide ہو رہے ہیں m اور n اس point کو لیکھتے ہم x اور y اب میں باقی کو رب کر دیتا ہوں اور پھر سمجھاتا ہوں آگے کیا ہوئے گا اس میں اب دیکھیں آپ یہاں تک ہو گیا ہمارے پاس کی بیچ میں ایک point آ رہے ہیں وہ point اس پوری line کو دو اور ایک حصے میں باٹ رہے ہیں کہ یہ 2 ratio ہے اور یہ 1 ہے یہاں تک دو حصے ہیں اور یہاں تک ایک حصے ہے اور اس point کا جو نام ہے وہ ہے xy اور یہاں ہمیں پہلے point کی location دیئے جہاں سے مطلب ہمارے شروع اور ہے distance اور جہاں تک جا رہی ہے ہماری line وہ دوسرا حصے ہے اچھا تو اب ہم سے question میں پوچھے گا کیا کہہ دے گا یا تو آپ یہ والا چیز بتاؤ x اور y کے coordinate یا پوچھ لے گا آپ m اور n m اور ratio n بتاؤ کیا ہوئے گا یا یہ 3 چیز دے دے گا 4 چیز یہ پوچھ لے گا یا یہ 3 چیز دے دے گا 4 چیز یہ پوچھ لے گا کچھ بھی پوچھ سکتا ہے تو section formula میں ہمیں جو formula بتایا ہے مان دیجئے آپ سے x کا coordinate پوچھتا ہے کہ x کی value یہاں کیا آ رہی ہوگی تو x کی value ہم کیسے نکالیں گے ہمارے پاس جو formula ہوتا ہے وہ کیسے ہوئے گا آپ یاد کرنے کا ایک طریقہ بھی یہ اس کا پہلے لکھ لیجئے m یہاں لکھئے n upon میں m plus n آپ نے x لکھا آگے m لکھا n لکھا m plus n اب یہاں سے دیکھئے x والا ہے تو x والی اٹھانے ہیں x2 اٹھانا آپ اس کے ساتھ میں x1 لگانا اور بیچ میں plus یہ ہمارے پاس آ جائے گا x point کی location اچھا y point کی location کیا ہوئے گی تو ہوئی m لکھوں گا آگے n لکھوں گا upon میں m plus n اور y point کی location کیا ہوئے گی ایک y2 یہ رہا اور ایک y1 یہ رہا تو یہاں y2 لکھ دوں گا اور یہاں y1 لکھ دوں گا plus تو یہ آئی گی ہمارے پاس y point کی location تو یہ دو formula ہیں جو پورے اس میں use ہوئیں گے id کے based پہ سارے question ہم solve کریں گے آئیے اب question کی اور بڑھتے ہیں تو ہمارا جو example ہے number 6 اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points 4-3 and 8-5 in the ratio 3 ratio 1 internally اب دیکھیں اس میں کہنا کہ چاہ رہے ہیں وہی بھالی بات ہے یہ دیکھیں میں یہاں سے نا ایک تو ہمارا a point مان لوں گا یہاں ایک b point مان لوں گا اب a ہے یہ b ہے اس point کی location دے رکھے دیکھیں find the coordinates of the point which divides the line segment joining کون سے line segment join ہو رہے ہیں ایک تو یہ والا point join ہو رہا ہے اور ایک ہمارا یہ والا تو یعنی اس کے جو دے رکھے ہیں ہمارا پاس point ایک 4-3 ہے اور ایک ہے 8 اور 5 اب a b کی بیچ میں ایک ایسا point پوچھ رہا ہے کی جیسے جو یہاں پر ہے ہمیں نہیں پتہ کہاں پر ہے بیچ میں ہم کہیں guess کر لیتے ہیں یہاں پر ہے جو اس پوری line کو 3 ratio 1 میں divide کر رہا ہو find the coordinates of the point یعنی اس coordinates کو پوچھ رہا ہے یعنی یہ x ہے اور یہ y ہے divide the line segment joining the points 4-3-8-5 یعنی اس اور اس point کو line segment divide کر رہا ہے 3 ratio 1 میں تو پوچھ رہے ہیں بتاؤ اس point کی یعنی یہ والا جو point ہے اس کے coordinates کیا ہوگی یعنی x اور y کی value کیا ہوئے گی تو وہ یہ ہے میں نے آپ کو simple formula سکھایا تھا بھی کہ x کے اگر coordinate نکال لے ہو تو کیا ہوتا ہے یہاں لکھیں گے m یہاں لکھیں گے n یہاں نیچے ہو جائے گا m plus n یہاں آتا ہے x2 یہاں آتا ہے x1 plus ایسی simple ہے y کا یہاں لکھیں گے m یہاں لکھیں گے n یہاں پہ m plus n یہاں آگے m کی ساتھ آئے گا y2 n کی ساتھ آئے گا y1 plus اچھا آپ ہمیں m نہیں پتا کیا ہے m نہیں پتا x2 نہیں پتا x1 نہیں پتا y2 نہیں پتا y1 نہیں پتا اور x اور y ہمیں نکالنا ہے تو اس میں سے پتا کیا ہے پچھ بھی نہیں پتا تو اصل میں ہمیں پتا سب کچھ ہے بس اس کے اور اس کے علاوہ دیکھیں جس ریشو میں بٹھتا ہے یہ یعنی 3 ریشو 1 تو اس کو بولتے ہیں m ریشو n تو یہ m کی جو value ہے مار پاس m آپ یہاں دیکھیں گے تو m ہے ہمارے پاس 3 اور n ہے ہمارے پاس 1 m کی value 3 ہے n کی value 1 ہے اور ان کو میں لکھتا ہوں x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 x1 کی value ہے ہمارے پاس 4 x2 کی value ہے ہمارے پاس 8 y1 کی value ہے ہمارے پاس minus 3 اور y2 کی value ہے ہمارے پاس 5 اب دیکھیں اس میں کیا کیا fill کرنا میں سب سے پہلے یہاں پر آئے گا ہمارے پاس m m کی کتنی ہے 3 پھر آتا ہے ہمارے پاس x2 x2 ہے ہمارے پاس 8 plus n کتنا ہے ہمارے پاس 1 اور x1 کتنا ہے ہمارے پاس 4 یہاں دیکھیں m plus n ہے یعنی یہ m رہ اور یہ n 3 plus 1 4 اب دیکھیں 8 3 24 4 بنجا 4 اب اون میں 3 plus 1 4 24 plus 4 28 28 اور اپون میں 4 یہ اس سے کٹ کریں گے یعنی x کی value آگی 7 اب اسی طرح y کی نکال ہوں گا m کی value ہمارے پاس 3 y2 y2 کی value ہمارے پاس 5 plus n کی value ہمارے پاس 1 اور y1 کی value ہمارے پاس minus 3 3 اور وہی m plus n کیا ہے 3 3 plus 1 2 3 ratio 1 divide کر رہا ہے 10 اور دوسرا ہمارے پاس b point اس کی جو location 3 minus 8 اب دیکھیں یہ دو point دے رکھیں a اور b ہم نے اس میں line segment جوٹ دی اس کو divide کر رہا ہے یہ والا point minus 4 6 اب ہمیں نہیں پتہ کہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ مال لتوں میں minus 4 6 point ہے اب یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ بتائیے کس ratio میں divide کر رہا ہے مطلب ہمیں m ratio n کے بارے ہم پوچھ رہا ہے کہ بتائیے یہ کس میں کر رہا ہے تو ہمارے پاس دیکھیں پہلے کیا کیا چیز ہے اس کے نیچے ہم لکھتے ہیں x1 اس کے نیچے y1 اس کے نیچے لکھتے ہیں x2 اس کے نیچے y2 یہاں پچھلے میں ہم نے کیا کر رہا تھا m ratio n دے رکھا تھا اور اس کو نکالا تھا یعنی اس point کو اور یہ point تھے x اور y لیکن اس بار کیا ہے ہمیں xy دے رکھیں m ratio n پوچھ رہا ہے تو وہ ہی ہے same formula use ہوئے گا ہم formula use کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے آپ کسی بھی ایک equation کو اٹھا لیجے مال لیجے میں x کو اٹھاتا ہوں اب formula کیا ہوتا ہے x کا ہمارے پاس پہلے m ڈکھیں گے پھر n ڈکھیں گے آپ ان میں m plus n ڈکھوں گا اور یہاں پر x2 plus x1 یہ ہمارے پاس ہو گیا x کا formula اچھا x کو دیکھوں گا میں تو x کی value یہاں پر آپ دیکھئے یہ رہا x کی value ہے minus 4 x کی value ہوگی minus 4 اب minus 4 کے بعد m کی value دیکھئے پتہ ہے ہمیں نہیں m کی value کو m ڈرین نے دیجئے گا اور یہاں پر اب آئے گا x2 اچھا اب x2 کی کیا ہے value 3 یہاں 3 لگ دیں گے plus n کی value کیا ہے n کی value n نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم اور x1 کی value کیا ہے x1 کی value ہے minus 6 یہ دیکھئے یہاں پر ہے x1 کی value ہے مائنس 6 اچھا اب m پلس n ہے ہمیں نہیں معلوم یہی تو ہمیں نکالنا ہے اچھا اب دیکھئے یہاں یہ یہاں پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر لے کے جاؤں گا تو یہاں منٹیپلائے ہو جائے گا تو یہاں جائے گا مائنس 4m پلس n یہ ادھر لے گیا ہوں میں اور یہاں پر ہے 3 کو m سے کروں گا 3m آ جائے گا اور n کو مائنس 6 سے کروں گا تو ہمارا پاس آئے گا مائنس 6n اچھا مائنس 4 کو m سے کرنا ہے تو מائنس 4m اور מائنس 4 کو n سے کرنا ہے تو מائنس 4n 3m مائنس 6n تو اب m والو کو ایک سائڈ لے جاؤ n والو کو ایک سائڈ اچھا 4m ہے اس کو ادھر لے جاتا ہوں تو کتنا ہو جائے گا 3m پلس 4m 3m از اچھا ٹ іس 4 ادھر گیا definitely minus 4 اٹھ کے تو یہاں plusd کا 4 بن گیا یہ minus 6n ادھر ہے اب n والو کو ادھر لے آتا ہوں تو یہاں ادھر آ کر یہ positive میں ہو جائے گا 6N اور ادھر negative میں پہلی minus 4N ہے تو آپ دیکھیں 6N minus 4N تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 2N اور یہاں 3M plus 4M یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 7M اچھا تو M ratio N کیا ہوئے گا یعنی M divide by N تو N کو میں اگر یہاں لیا ہوں اور اس 7 کو یہاں اس کے نیچے لیا ہوں تو میں ایسے لیکھ سکتا ہوں پہلے تو 7M is close to 2N یہی کہ یہی ہے بس میں نے اس کو reverse کر دیا اچھا اب کیا ہے ہمارے پاس M ratio N ہے تو N کو اس کے نیچے لے جاتا ہوں M upon N اور یہ 7 یہاں multiply ہو رہا ہے یہاں پہ divide ہو جائے گا تو ہمارے پر ratio آگیا M ratio N یعنی M divide by N ہوتا ہے M ratio N ہی ہوتا ہے اور یہ آجے گا 2 ratio 7 یعنی یہ جو divide ہو رہے ہیں یہ 2 ratio 7 حصے میں یہ divide ہو رہا ہے یعنی یہاں تک تو 2 حصے ہیں اور یہاں پر آگے 7 حصے ہیں تو کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جائے ہند موسیقی 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 موسیقی